ریال الیکٹرکس چینل میں خوش آمدین دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ بار اوڈ ایس ایم پیس انپوٹ سے لے کر آؤپوٹ تک کیسے کام کرتا ہے یہ ایک بار اوڈ سپلائی کا ایک سرکٹ ہے یہاں پر ان دو ٹرمینل کو ایسی سپلائی دی جاتی ہے تو اس ایک ٹرمینل کے پوراں بعد یہاں پر ایک پیوز لگا ہوا ہوتا ہے یہ پیوز شارٹ سرکٹ کی صورت میں انپوٹ کو کٹ اپ کر دیتا ہے انہیں اڑ جاتا ہے اس پیوز کے بعد یہاں پر ایک کرنٹ لیمیٹنگ انٹی سی ریزیسٹر لگا ہوا ہوتا ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں پائپ ڈی نائن یہ پائپ آم کا ریزیسٹر ہے یہ سٹارٹنگ کرنٹ کو لیمیٹ میں رکھتا ہے یہ دو کیپیسٹر پہلے ریس چارج حالت میں ہوتی ہے تو جیسے ہی اس کو سپلائی ملتی ہے تو یہاں پر بہت ہیوی کرنٹ گزرتی ہے ان کیپیسٹر کو چارج کرنے کے لیے تو یہ ترمیسٹر اس کرنٹ کو لیمیٹ میں رکھتا ہے کوئی آم ریزیسٹر بھی ہم لگا سکتے ہیں لیکن انٹی سی کا پیدا ہے ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس سب آوٹپٹ لوڈ بڑھتی ہے تو کرنٹ زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یہ گرم ہو جاتا ہے اور اس کی ریزیسٹر گرم ہونے کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے یہاں پر دو کیپیسٹر اور دو انڈکٹر لگے ہوئی ہیں یہ ایک پائی ٹائپ پیلٹر ہے یہاں پر پیچھے ایک بریج ریکٹیپائر لگا ہوا ہے اس بریج ریکٹیپائر کے ذریعے انپٹ ایسی سپلائی کو پلٹ سیٹنگ ڈی سی میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور اس پلٹ سیٹنگ ڈی سی کو ان دو کیپیسٹر اور انڈکٹر کے ذریعے پیلٹر کیا جاتا ہے اب ان دو کیپیسٹر کی جو آوٹپٹ ہے اس کے پازیٹیو والٹیج کے ساتھ اس پلائی بیکٹ ٹرانسفرمر کی پرمی وائنڈنگ کا ایک سرہ لگا ہوا ہوتا ہے جبکہ اس پریمی وائنڈنگ کا دوسرا سرہ ایک ماسپیٹ کے ڈرین کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے یہ ماسپیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائنڈنگ کا پازیٹیو ٹرمینل ہے یہاں پر کیپیسٹر کے پازیٹیو ٹرمینل کے ساتھ لگا ہوا ہے جبکہ وائنڈنگ کا دوسرا ٹرمینل یہاں پر آ کر اس ماسپیٹ کے ایک ڈرین ٹرمینل کے ساتھ مل جاتی اب اس ماسپیٹ کا سورس ایک ریجسٹر کے ذریعے آردھ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے اس ریجسٹر کا کام ہوتا ہے کرنڈ کو سنس کر کے آئی سی کو بیجنا یہاں پر تین ریجسٹر کو پریلل میں لگائے گیا ہے اور ایک ریجسٹر پائپ آر سیکس پائپ آر سیکس ون زیرو زیرو جن کی کمبائنڈ ویلیو ٹو پائنٹ پائپ اوہم تقریباً بنتی ہے اس ماسپیٹ کو چلانے کے لیے یہاں پر ایک چھوٹی سی آئی سی لگی ہوئی ہوتی ہے اس ماسپیٹ کے گیٹ کے ساتھ آئی سی کی آؤٹپٹ یعنی پی ڈیو اوہم آؤٹپٹ ایک ریجسٹر کے ذریعے لگی ہوئی ہوتی ہے اس آئی سی کو چلانے کے لیے پاور سپلائی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس ٹرسپرما میں ایک ایکزیلری وائنڈنگ کی جاتی ہے ایکزیری وینڈنگ کا آوپٹ آئی سی کے وی سی سی ٹرمینل کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے ایک کیپیسٹر کے ذریعے کیپیسٹر کا کام بھی پیلٹرنگ ہوتا ہے یعنی ایکزیری وینڈنگ سے جو آوپٹ آتی ہے اس کو پیلٹر کر کے ہموار ڈی سی اس آئی سی کو پرام کرنا اچھا یہ آئی سی ہوت سے کام کرنا شروع نہیں کر دیتی اس کو پاور سپلائی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس وینڈنگ سے مل جاتی ہے لیکن یہ ٹرانسپورمر پہلے آپ حالت میں ہوتا ہے تو اس کیپیسٹر کو وینڈنگ سے کوئی کرنٹ نہیں ملتی یعنی کوئی سپلائی اس وینڈنگ سے نہیں ملتی تو اس آئی سی کو سٹارٹ کرنے کے لیے ایک سٹارٹنگ ریجسٹر ہائی وولٹیج سے لگا ہوا ہوتا ہے اس ریجسٹر کے ذریعے کیپیسٹر آہستہ آہستہ چارج ہو کر اس آئی سی کو آن کر دیتا ہے یعنی اس آئی سی کی وی سی سی ٹرمینل پر جیسے ہی وولٹیج دس بار آورٹ پر پہنچتی ہے تو یہ آئی سی آن ہو جاتی ہے اور آؤپٹ ٹرانسپورمر کو اس ماسپیٹ کے ذریعے آن اور آپ کرتا رکھتا ہے اور جیسے یہ ٹرانسپورمر آن ہوتا ہے تو پھر اس کو اس ایکزلیر وینڈنگ کے ذریعے مسلسل سپلائی ملنے ہی ہوتی ہے پھر اس ریجسٹر کا کام ختم ہو جاتا ہے جیسے ہی اس ماسپیٹ کو پہلہ سیکل ملتا ہے تو وینڈنگ میں کرن زیرو ہوتی ہے تو یہ تو انڈکٹر ہوتا ہے تو اس میں کرن زیرو سے بڑھنے لگتی ہے یہ کرن کیونکہ اس ریجسٹر میں بھی گزرتی ہے تو اس میں ایک ڈراب پاکے ہوتا ہے وہ ڈراب بھی اس کرن کے ساستہ بڑھتا ہے اس ریجسٹر سے جو وولٹیج سگنل ملتا ہے وہ آئی سی کے کرن سینسپن پر مل جاتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ریجسٹر کے ساتھ ایک اور ریجسٹر لگا ہوتا ہے اور اس دوسرے ریجسٹر کی جو دوسرا ٹرمینل ہے وہ اس آئی سی کے کرن سینسپن پر مل جاتی ہے اس ریجسٹر میں جو ڈراب ہوتا ہے وہ جب آئی سی کی انٹرنل ریپرنس وولٹیج کے ساتھ میچ کر جاتی ہے تو آئی سی اوپٹ کو آپ کر دیتا ہے یعنی اس ماسپیٹ کو آپ کر دیتا ہے جیسے یہ ماسپیٹ آپ ہو جاتا ہے تو اس وائنڈنگ میں تو آلڑی کرن گزر رہی ہوتی ہے تو اس انڈکٹر میں جو کرن گزر رہی ہوتی ہے اس کو متبادل لاستہ پرام کرنے کیلئے اس کے ساتھ ایک سیکنڈری وائنڈنگ کی جاتی ہے جو کہ اس پرگمی وائنڈنگ کے ساتھ کپڑ ہوتی ہے تو اس وائنڈنگ میں جو کرن گزر رہی ہوتی ہے وہ سارا اس سیکنڈری وائنڈنگ میں پلائی بیک ہو کر ٹرانسپر ہو جاتی ہے اور سارا انڈرجی اس کے پیسٹر میں سٹور ہو جاتا ہے آؤٹپورٹ پر جو کے پیسٹر لگا ہوا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کے پیسٹر یہ ہے اور ایک انڈکٹر اور یہ دوسرا کے پیسٹر آؤٹپورٹ پر بھی پائی پیلٹر لگا ہوا ہے انڈکٹر میں جو انڈرجی سٹور ہوتی ہے وہ سارا آؤٹپورٹ میں پلائی بیک ہو کر اس کے پیسٹر میں جمع ہو جاتی ہے اور تب تک آئی سی کا دوسرا سیکل شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس ماشپیٹ کو آندھ کر دیتا ہے اور پھر جب کرنٹ ایک ہاش ویلیو پر پہنچتی ہے تو اس کرنٹ سنس ریزسٹر کے ذریعے آئیسی آؤپوٹ کو پھر آپ کر دیتا ہے اور دوبارہ وہی کرنٹ اس دوسرے وائننگ میں پلائی بیک ہو جاتی ہے اس آؤپوٹ کیپسٹر کی آلٹیج مسلسل بڑھتی ہے تو اس کو لیمیٹ میں رکھنے کے لیے آؤپوٹ پر ایک آلٹیج ریگولیٹر آئیسی لگی ہوئی ہوتی ہے اس آلٹیج ریگولیٹر آئیسی کا کام ہوتا ہے آؤپوٹ آلٹیج کو سنس کرنا تو اس کو سنس کرنے کے لیے ایک آلٹیج ڈیوائیڈر سرکٹ لگا ہوا ہوتا ہے دو ریزسٹر سیریز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ چار سو اکتیس آئیسی ہوتی ہے اور اس کے تین ترمیل ہوتے ہیں ایک ترمیل گراؤنڈ کے ساتھ آؤپوٹ کا جو گراؤنڈ ہوئی اس کے ساتھ اور اس کا وی ریپرینس ٹرمیل جو ہوتا ہے وہ اس ویلٹیج ڈیوائیڈر سرکٹ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے جیسے ہی اس آئیسی کی انپوٹ وی ریپرینس پر ویلٹیج ٹو پائنٹ پائپوٹ سے بڑھتی ہے یعنی معمولی سے بڑھتی ہے یہاں پر چونکہ بارہ آلٹ ملتا ہے تو یہاں پر ٹو پائنٹ پائپوٹ نائن پائپوٹ اس ریزسٹر کے جگہ ڈراپ ہو جاتا ہے تو جیسے ہی ٹو پائنٹ پائپوٹ سے ویلٹیج معمولی بڑھتی ہے تو اس ویلٹیج ڈیوائیڈر آئیسی کی آؤپوٹ آن ہو جاتی ہے تو اس کے آؤپوٹ کے ساتھ ایک آپٹو کپلر لگا ہوا ہوتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آپٹو کپلر لگا ہوا ہے اور یہاں پر ایک چوٹا اسی ٹائپ 431 آئیسی لگی ہوئی ہوتی ہے اس آپٹو کپلر کی انپوٹ پر جیسے سکنل مل جاتی ہے تو ایکٹو کپلر کی جو آؤپوٹ ٹرانزیسٹر ہے اس کے ریزیسٹنز کم ہو جاتی ہے اس انپوٹ آئیسی کا ایک ٹرمیل ہوتا ہے وی ایپ بی یعنی پیڈ بیک وولٹیج اس ٹرانزیسٹر کے کلیکٹر کو ایکزلی سپلائی کے پازٹو وولٹیج کے ساتھ جبکہ ایمیٹر کو وی ایپ بی ٹرمیل کے ساتھ لگایا جاتا ہے تو جیسے ہی اس میں کرن گزرتی ہے تو یہاں پر بھی آئیسی کی جو ایپ بی پیڈ کی وولٹیج ہے وہ بڑھتی ہے کیونکہ آپٹو کپلر کی آؤپوٹ میں جو کرن گزرتی ہے وہ اس اسسٹر میں ڈراب ہو کر آئیسی کے انپوٹ پر مل جاتی ہے تو آئیسی آؤپوٹ کی جو ڈیوٹی سیکل ہے وہ اس کو کم کر دیتا ہے اگر آؤپوٹ پر بلکل بھی لوڈ نہ ہو تو اس آپٹو کپلر میں زیادہ کرن گزرتی ہے اور زیادہ کرن کی وجہ سے ایپ بھی پین پر زیادہ وولٹیج ڈراب ہوتا ہے تو آؤپوٹ کی جو ڈیوٹی سیکل ہے وہ انتہائی کم ہو جاتی ہے یعنی ون ٹو یا تری پرسنٹ تک گر جاتی ہے اور اس طرح یہ آؤپوٹ وولٹیج کو مینٹین کرتا رکھتا ہے اگر آؤپوٹ پر لوڈ ڈائلہ جائے تو بار اولڈ سے وولٹیج جیسے ہی کم ہو جاتی ہے تو چارسو اکتیس آئیسی اس کو سنس کر کے اس پیڈ بیک لوپ کے ذریعے آئیسی کو پیغام بیچتا ہے اور اس طرح یہ آئیسی آؤپوٹ کی ڈیوٹی سیکل کو بڑھا دیتی ہے اور آؤپوٹ وولٹیج کو پھر مینٹین کر دیتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ